غلطی ایک سبق ہے مگر جب اس سے چھپایا جاتا ہے تو یہ سزا بن جاتی ہے تربیت اور تجربہ مل کر زندگی کو کامیاب اور آسان بناتے ہیں جہاں گصہ ہو وہاں خاموش رہے اور جہاں نفرت ہو وہاں سے چلے جائیں نفرت خود بخود آپ کو جھوٹ کی دنیا میں دکھیل دے گی جھوٹ کا پہلا شکار عقل ہے جس میں جھوٹ عقل کو تھکا دیتا ہے لیندین کے بغیر کسی کی امانداری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا بات کرنے کا حق ہر ایک کو ہے تاہم اس بات سے اتفاق یا اختلاف کرنا آپ کا حق ہے جس سے ضرور استعمال کرنا چاہئے اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے دوسروں کی سوچ پر نہیں کم عقلی کی کوئی حقیقت نہیں ہے بس کچھ لوگ پہلے سیکھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ بعد میں طاقتور کی آجزی کمزور کو بولنے کا موقع فرہائم کرنے کا ایک طریقہ ہے ذاتی مفات کا تصور لالچ یا خطرے کی وجہ سے اُبھرتا ہے جلد بازی جھوٹ بولنے پر مجبور کر سکتی ہے دشمنی میں دو طاقتیں آپس میں ٹکرا کر کمزور ہو جاتی ہے آپ کسی کی بات سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں دونوں صورتوں میں آپ کے پاس اُس کی دالیل یعنی وجہ ضرور ہونی چاہیے تاکہ ذہن کے سوچنے کی سمت واضح رہے دوخہ دئی کے عمل میں کشش اور خوف کا استعمال ہوتا ہے زندگی اُس وقت دو راستوں پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جب آپ سچ اور جھوٹ کو الگ الگ دیکھنا چاہتے ہیں ڈرنا عقل مند ہونے کی نشانی ہے آلات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں یہی وہ حقیقت ہے جو امید کو جنم دیتی ہے نفرت وہ آگ ہے جو عقل کو سب سے پہلے ختم کرتی ہے اسی لیے ایسے محول سے دور رہے جہاں نفرت کا پرچار ہو رہا ہو باتوں کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے اسی لیے لوگوں کو باتیں سمجھنے کے لیے وقت ضرور دے زیادہ تر معاملات میں ہم بولنے کی وجہ سے مشکلات میں بھنستے ہیں جو چیز آپ کے استعمال میں آتی ہے وہی آپ کی اصل ملکیت ہے کامیاب سوچ وہ ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہے شک کرنے کی عادت اس وقت تک نہیں چھوٹ سکتی جب تک آپ سوال کرنا نہیں سکھ جاتے حفاظت کا نہ ہونا چیزوں کو خطرناک بناتا ہے کسی بھی اجنبی کو اپنے اور دوسروں کے ذاتی معاملات کی رائے مت دیں گصہ آپ پر کی جانے والی تنقید کا مطمئدل جواب نہیں ہے پانی تمام رکاوٹ اس سے دور رہ کر آگے بڑھتا رہتا ہے پانی کی اسی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں جس لمحہ آپ اپنے دشمن کی خیرخائی کا سوچتے ہیں اسی لمحہ دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے حقیقت ایک ایسی چیز ہے جس سے قبول کرنے یا انکار کرنے کے بعد آپ بے خوف ہو جاتے ہیں زبان وہ اینہ ہے جس میں ہمارا ہی اکس نظر آتا ہے برداشت کی کمی گصے کی شکل میں باہر نکلتی ہے جس حد تک ممکن ہو دوسروں کی ذمہ داری اٹھانے کی بجائے ان کو اپنی ذمہ داری خود اٹھانے میں ان کی مدد کریں خاموششی کا بنیادی مقصد خود کو سننا ہے چار دیواری تحفظ بھی دیتی ہے اور قید بھی کر لیتی ہے کیونکہ یہ خوف میں تحفظ اور تجسس میں قید کا احساس پیدا کرتی ہے وقت کا سب سے بہرہم عمل یہ ہے کہ وہ چہروں پر پڑے نکابوں کو اتارتا ہے میں نے آج تک نہ ہی کوئی بیوکوف شخص دیکھا ہے اور نہ ہی اکلماند بس ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کے مطابق سیکھ رہا ہے اگر آپ طاقت رکھنے کے باوجود بھی کسی کی کمزوری سے فیدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو آپ بہترین انسان ہیں انسان ضرورت کے تحت اپنے گرد لوگوں کو اور چیزوں کو جمع کرتا ہے لیندین کے معاملات میں ہر بات کو پہلے اس سے واضح کر لیں تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو اگر آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کسی منصوبہ کو خوفیہ نہ رکھیں ہارنا ناکامی نہیں ہے ہار کی وجوات کو نہ سمجھنا ناکامی ہے کوئی کیا کہتا ہے یہ اہم نہیں ہے مگر آپ اس کے کہے ہوئے کو کیسے سمجھتے ہیں یہ ضرور اہم ہے خود کے سامنے غلطی کرنے کا اقرار فوراں کر لینا چاہیے کسی انسان کے زوال کی پوری داستان اس کے ایک جملے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں لفظوں کی قیمت وہ ہوتی ہے جس سے کبھی نہ کبھی ادا کرنا پڑتا ہے اسی لیے اگر اس قیمت کا اندازہ نہ ہو تو پھر بولنے میں احتیاط کرنے چاہیے تکبر احساسات کی موت ہے توجہ اس سے بات سننے کی عادت اس وقت پڑتی ہے جب آپ سوچ کر جواب دینا شروع کر دیتے ہیں عمل نتیجے کے ساتھ بندہ ہوا ہوتا ہے یعنی عمل ہوگا تو نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا حوصلہ افضائی کوشش کرنے والے کو مایوس سونے سے بچاتی ہے باتیں یا تو سوالات کو جنم دیتی ہیں یا پھر تجسس کو دھوکے باز پہلے خود کو دھوکہ دیتا ہے یہ دنیا سیکھنے کی جگہ ہے مگر صرف ان لوگوں کے لیے جو یہ بات سمجھتے ہیں لڑائی کا مطلب کسی ایک سوچ کا اختتام ہے نفرت کا پہلا شکار اکل ہے اسی لیے نفرت کرنے والا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے جتنا جلدہ آپ حقائق کی مدد سے حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں اتنا ہی تیز آپ متبادل منصوبوں پر کام کرنا شروع کر سکتے ہیں جیسے جیسے آپ باتوں کو خود سے سمجھنا شروع کر دیں گے ویسے ویسے خاموش بھی ہوتے جائیں گے اگر زندگی کو مکمل طور پر انسان کی مرضی کے تابع کر دیا جائے تو زمین پر صرف اور صرف دھول مٹی اڑے نفرت لفظوں میں نہیں لہجوں میں ہوتی ہے اس لیے لفظوں کے پیچھے کبھی مت بھاگیں جب کوئی شخص آپ سے رشتہ ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ تین گھٹیا طریقے استعمال کرتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے مٹھاس کو ختم کرتا ہے آپ کی ہر بات کو جھوٹ قرار دے گا بلا وجہ آپ سے لڑائی کی کوشش کرے گا جھوٹ کے علاوہ انسان کی ہر کوتائی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے جھوٹ کا مقابلہ یا تو جھوٹ سے ممکن ہے یا پھر صبر سے ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو گلتیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے ذریعہ معاش رہنسین کے طریقوں کا تائین کرتا ہے سفر کی سمت اس وقت تک تبدیل نہیں ہوتی جب تک آسان اور مشکل راستے کا فرق سمجھ میں نہیں آ جاتا زندگی خود ایک مقصد ہے زندگی ایک جاری سفر ہے اسی لئے اپنے حصے کا کام کرتے جائیں اختتام نئے آگاز کا نام ہے موسیقی موسیقی